hey guys welcome back to the difference between series episode 6 تو guys یہ وہ series ہے جس کے اندر ہم مختلف چیزوں کے differences کرتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم difference کرنے والے ہیں ہنڈا کے 125 بائک کا روڈ پرنس کی 70cc بائک کے ساتھ تو آج کا یہ اپیسوڈ بہت زیادہ مزے کا اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو ویڈیو کو لازد تک ضرور دیکھے گا تو guys آج کیسے انٹرسٹنگ اور امیزنگ اپیسوڈ کو ٹائم رسٹ کی بینہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ جلدہ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو چلیے guys آج کیسے اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں سو guys سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ہنڈا کمپنی کا ہنڈا 125 یہ اس کا جو انجن ہے یہ 125cc کا ہے میں آپ کو اس کا انجن بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا انجن کتنا زیادہ بڑھا ہے جس کا نام ہے cd ہنڈا 125 اور اس کے اگر آپ لینٹھ کی بات کریں تو اس کی لینٹھ بھی کافی زیادہ ہے عام سے تین بندے بیٹھ سکتے ہیں اور اس کی ٹنکی بھی کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے جس کے اندر 10 سے 12 لٹر پیٹرول آ سکتا ہے اور اگر ہم ان کے گیر کی بات کریں تو اس کے اندر چار گیر لگ سکتے ہیں اور آپ اس کے شاکس دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو شاکس ہیں وہ کافی زیادہ اچھے شاکس ہیں کوئی چھوٹا موٹا گڑا آجے تو بلکل پتہ نہیں چلتا چلاتے وقت لیکن اگر کوئی بڑا گڑا آجے تو پتہ لگتا ہے اس کے اتنے اچھے شاک نہیں ہیں اور اگر ہم اس کے میٹر کی بات کریں تو اس کے اوپر دو میٹر ہیں یہ ایک کے اندر ہم کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ کو دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے کے اوپر ہم ایک ہزار کلومیٹر کی جو ہوتی ہے رینج اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو موٹ بائک ہے یہ کونسیس ہوئی ہے اس پر اور یہ کتنی دیر میں ایک ہزار کلومیٹر پورا کار سکتی ہے اور اگر ہم اس کی لوک ویس بات کریں تو یہ کچھ اس طرح کا ہمیں دیکھتا ہے یہ کافی پرانا مادل ہے لیکن جو نئے مادل آ رہے ہیں وہ بھی بالکل اس طرح کے ہیں ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیک سٹارٹ ہے کیک سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کی کیک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ بڑی کیک ہے اور یہاں پر بھی اس کا انجن ہے کتنا بڑا اس کا کافی زیادہ بڑا انجن ہے اور اس کے آواز بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا سلنسر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا سلنسر ہے اس کا تو گائز اب بات کر لیتے ہیں روڈ پرنس کی 70 سی سی بائک کی تو گائز یہ ہے روڈ پرنس کی 70 سی سی بائک اس کا انجن سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا انجن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہونڈا وان ٹو فائف کی نسبت کافی زیادہ چھوٹا اس کا انجن ہے یہ آگے والا ہے اور یہ پیچھے والا اس کا حصہ ہے اور اس کی ٹنکی بھی کافی زیادہ بڑی ہے لیکن ہونڈا وان ٹو فائف سے زیادہ بڑی نہیں ہے اس کے اندر دس سے آٹھ سے دس لٹر جو پیٹرول ہے وہ آرام سے ڈال سکتا ہے اور اس کی سیٹ کافی زیادہ چھوٹی ہے ہونڈا وان ٹو فائف کی نسبت اس کے اندر اس کے اوپر بھی تین بندے آرام سے تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن تھوڑی مشکل ہوگی ان کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیونٹی سی سی سک ہے آر پی سیونٹی پیشن اور یہ یورو ٹو میں ہے اور اگر ہم اس کی کی بات کریں تو اس کی نارمل سکیک ہے جو ذرا سار زور لگانے پر جو ہے وہ موٹسر کو سٹارٹ کر دیتی ہے اور جو اس کے شاکس ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے شاکس نہیں ہیں چھوٹے سے چھوٹا بھی گڑا آئے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے گڑے میں سے بائک کو گزر ہے اور اس کے جو آگے والے شاکس ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہیں اور اگر ہم گیرز کی بات کریں تو اس پہ بھی چار گیرز آرام سے لگ سکتے ہیں اور یہ بھی کافی زیادہ پرانا مادل ہے لیکن جو نئے مادل آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں اور یہاں پر آپ اس کا پیٹرول کا سسٹم دے سکتے ہیں اوپر کی طرف یہ پیٹرول گوان رکھتے ہیں اور اگر پیٹرول ہتم ہو جائے تو ریزرو کا بھی اپشن ہے جو کہ نیچے کارکیان ہم کر سکتے ہیں اور سائٹ پہ یہ آف ہو جاتا ہے اور یہاں پر اس کی چوک ہے اگر پیٹرول آور ہو جائے تو ہم اس کو اٹھا کر بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے میٹر کی بات کریں تو اس کا ایک میٹر ہے جس کے اوپر آپ کو کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ کا جو ہے آپ کو شو ہوتا ہے اور یہاں پر اگر آپ نیوٹرل پر ہوں گے کوئی بھی گیر نہیں لگایا ہوگا تو گرین لائٹ آن ہو جائے گی اور اگر آپ نے کوئی بھی اشارہ لگایا ہوگا تو آپ کو یہاں پر ریڈ کلڈ کا شو ہو جائے گا اور اگر ہم اس کی سپیڈ کی بات کریں تو اس کی سپیڈ سیونٹی کلومیٹر پر ہاور ہے یعنی کہ یہ ستر کلومیٹر تک ایک گھنٹے میں کور کر سکتی ہے آرام کے ساتھ سو گائز آئی ہوب کہ آپ کو یہ اپیسوڈ اور یہ ویڈیو پسند ہے ہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ڈیفرنس بیٹوین کا کوئی بھی اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے ایکن کو دبا کر نوٹیفکیشن کو آل پکا لیں تاکہ جب بھی آپ کے لئے ڈیفرنس بیٹوین کا کوئی بھی اپیسوڈ اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو گائز پھر ملتے ہیں کسی اور اپیسوڈ میں تب تک لئے اپنا اور اپنے پیروں کو بزدہ حیاء رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ